بچے جو ہیں میرے وہ بہت زدی ہیں بات بھی نہیں مانتے اور پڑھائی میں بھی توجہ نہیں کرتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بیٹی کے صبح و شام آیت القرصی پڑھ کے ان میں دم کیا ہے آیت القرصی جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی اس میں اسم اللہ العظم ہے ایسا اسم آدم ہے اللہ دیدہ دعیہ بھی اس جابہ کہ جب مانگو تو ملتا لیکن شرط یہ ہے میری بیٹی کہ آپ پہلے کسی قاری سے آیت القرصی کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں کہ ہم نے اس کا تلفظ کیسے ادا کرنا دوسرا یہ ہے کہ پھر جب پڑھیں تو اس کے ایک ایک حال پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ لا الہ الا ہو کوئی معبود براک نہیں مگر اللہ العی القیوم جو زندہ ہے اور کیا اس کے بعد بھی زندہ رہے گا جس پہ کبھی فنانی آئیں گے ایک ایک لفظ پر آپ کا ایمان ہے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد اگر بچے ہیں تو ہاتھوں پر دم کر کے ان کے بدن پر پھیر دیں اگر وہ نہیں ہے مثلا مدرسے چلے گئے تو آپ پڑھ کے دم کر دیں تو ان پر جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں جب شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے پھر وہ فرمہ مردار بھی ہو جائیں گے پھر تعلیم بھی حاصل کریں اور دوسرا بیٹی غلطی ہماری ہے ہمارے دماغوں میں یدید معلومات نے یہ بات بٹھا دیا ہے کہ جی بچہ جو بھی شرارت کرتے ہیں اس کو مت روکو مت روکو اس کو بسٹرب نہ کرو بڑا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا یہی غلطی ہے بنیادی بچے کی تربیت جو ہے ویسے تو ماں کی گھوٹ میں ہوتی ہے لیکن جب چار سال کا بچہ ہونا تو اس وقت سے اس کی تربیت کا لحاظ کریں اس کو حضو سکھائیں کلمہ شریف سکھائیں اللہ کا نام سکھائیں اپنے ساتھ کھڑے ہو کے نواز پڑھنا سکھائیں باپ اگلی پکڑ کے مسجر میں ساتھ لے جائے اس وقت سے جو آپ تربیت کریں گی نا تو نقش کل حجر ہوگی یورپ کے دلوں میں نقش بیٹھ جائے گا پھر وہ کبھی نہیں بٹھ گئے آپ حیران ہوں گی کہ یورپ میں لندن میں امریکہ میں اب تو میں مدت ہوگی سفر نہیں کرتا لیکن پہلے میں ہر سال مختلف ملکوں میں جاتا تھا تو میرے کئی الحمدلہ وہاں بڑے بڑے لوگ دوست ہیں تعلق والے ہیں ان کی لڑکیاں بڑی مارٹن ہیں اور کوئی ڈاکٹری میں ہے کوئی ڈینئرنگ میں ہے کوئی ایم بی کی کلاسیں کر رہی ہے کوئی ایٹی کی کلاسیں کر رہی ہے پڑی لکھی بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں لیکن یقین کریں کہ لندن کے ماحول میں رہ کر وہ تحجت کے لیے اٹھتی ہیں اور ایک لمبی جات رسل سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے بدن کو ڈھاپ کے باقیدہ اب جو لڑکی تحجت پڑھتی ہوگی وہ فرض دوا چھوڑی ممکن ہی نہیں کیا ہے کہ وہ بچپن سے ان کی تربیت ہے یعنی اب ہمارے اپنے ملکوں میں پاکستان اور اندوستان اور بنگلہ دیش اور اسلامی ملک جتنے ہیں اللہ سلامت رکھے ہمارے مدارس میں بھی بہت کم مدرسیں ہیں جن میں تربیت ہے لیکن یورپ کے مدرسوں میں لندن کے مدرسوں میں امریکہ کے مدرسوں میں اتنی اچھی تربیت ہے کہ بچے کو وہ داخل نہیں کرتے جب تک اسلامی لباسہ پہنے نیچے پاجامہ ہوگا اور چھوٹی پندری تک اس کا کرتہ ہوگا آگر سرکیاں ہیں تو گرم کپڑے کا ہوگا اور سر پہ ٹوپی ہوگی بلپگڑی ہوگی باقیدہ ان کا یہ یعنی یونی فارم ہے لباس ہے اس کے بغیر وہ داخل نہیں کرتے مدرسے میں اور پھر یہ قیدہ ہے کہ جو بچہ دو نماز کی جماعتوں میں غیر حاضر ہو جائے اس کے مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مدرسے کی وسجد میں انتظام کیا ہے کہ تین لڑکے جو ہیں بالغ آقل فاہم جو ہیں وہ اعتقاف میں بیٹھیں وہ ایک دن ختم ہوگا تو پھر دوسرے تین طالب بیٹھیں یعنی کوئی دن اعتقاف سے بھی خالی نہ ہوگا تیسرا انہوں نے یہ تمام کیا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان تمام طلبہ کو بٹھا کے باقیدہ صورت الواقعہ کی علاوہ ہوتی ہے اور پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے طلبہ کو ہمارے مدرسے کو ہماری ضروریات سے کسی بندے کا محتاط نہ کرنا اپنے خزانے غیب سے رسک کرنا یقین فرمائے وہ کہتے ہیں ہر سال مراہ بجٹ بچ جاتا ہے ہم دوسرے مدرسوں کو بھیجتے ہیں تو میری بیٹی جب تک تربیت نہ ہو پھر بعد میں روڑنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا لیکن بارہ اب بھی کوئیش نہیں بگرا آپ کوئی احساس تو ہے نا اس لئے آیت القرصی میں زور دیں یہ اللہ کی بہت بڑی مدومت ہے اس میں آزم ہے ہر مشکل کا اس میں آلہ ہے کوئی بھی مشکل رہے تو اولاد کے لئے سب سے بڑی جامع دعا جو ہے قرآن میں ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا فروت اعین وَلِعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَاما اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی حق نماز کے بعد اول آخر ضرور شریف پڑھ کے سات دفعہ یہ دعا پڑھے اصلینی بھی ذریتی انی تم تو علیکہ و انی من المسلمی تو بچے فرما بغداد